بندے تبلیگی جمعاتے ہیں تو نماز لوگانو آن دے آن دے نا پیڑی گل بھی نہیں آن دے بچہ رہے رہیش بھی کسی حل نہیں رکھ دے اللہ تعالیٰ رکھ دے تے کھانا چاہنا مکتے پکان دے کھان دے نا کسی کو نا بالے نا مانگ دے نا چاہ مانگ دے نا توڑی مانگ دے نا بلکل کو سارا کھانا پینا آپنا صرف لوگانو اکڑا نماز تے بندے انہوں نے ویہ کے را چھڑ جان جی میں اکھانا لے گھانے بندے سیدھے ہوں دے تے گڑی بھانے جان دے پیئی رہوں دے ne پھر یہ اونا نو پتے ہیں بھی آنکھ دیے نا نماز دی تے کھانے باپا ٹھیک ہے نا انہ نے ترلے شرلے کریے نا میں ایک کام میں میں گھانے وہ بندہ کرنے گا میں بار لڑ پاڑنے کو اڑا ہو دے کور سی او ایڈیسن بندے وہ آنکھ رہ لڑ کے پاڑ لینے ہسی مدد کرنے آپ نے پائی دی کرنی دیندے کیونکہ تو رہاں چلے تولی گواستے میں بڑا خوش ہوننا چاہتے ہیں نماز آن دے نہیں تو بندے اگوں پڑے ہونا تو پیڑے پہنے وہ بھی یہ دیس رہنے نے کہ وقت لگ جا پانچ منٹ داس منٹ وی منٹ بھی لازن دے لے بندے تو پہ کسے طریقے بندہ مسجد چلا جے نو تو ہی اسمال ہے جے کسے بڑے آجے گال شروع کرے تو انہوں اکھو میشنیا یہ انہوں نے پتہ ہوں دے پھر یہ ساڑے تو بکھ رہے ہیں چھیک رہے ہیں ساڑے تو بکھ رہے ہیں پاہ میں وہ کافری سمجھانے لے کریں سمجھ دنے پہ یہ ساڑے آنے نہیں بندہ اکل مند ہوئے سے کم کردہ ہوئے تو وقت ضائع نہیں کردہ خدا دی قسم او سا کہا آو بیچو کڑ کے ایو دی گلدہ سوا دے او سا کہا اینا تو میں وقت ضائع نہیں کرنا اینا مطلب مخلسین ہونے جنات شیطان وقت ضائع نہیں کردہ شیعہ قوم تیرے عدل نو منلتو صدقے جس اللہ دے آدلہ نا نظام دے تیت قرآن حکیم پڑھ کے شیطان دے مو بندے زینچ رکھ لینے جنات شیطان وقت ضائع نہیں کردہ شیطان میں سامنے دے پی اے بندے میری دست رس چھو بارنے توجہ رکھنا دست رس چھو بارنے شیعہ نو نفرت دی نگاہ نو ویخ کے انہ نو ویر پالنا وکری گلے رب دا قرآن میرے عطچے صرف اسی حادیوں نو مننے آ جدے نڑے شیطان آئے توجہ رکھنا جنو دیاری جو ویوری شیطان تیست کرے جنو دیاری جو ویوری شیطان تیست کرے کہ گھوڑے ہونکا بو آن دے کہ ہونکا بو آن دے کہ ہونکا بو آن دے قرآن دی عظمت دی قسم ساڑے کون چودہ ایسے نے جناتک شیطان آن دی جر رہتی نہیں کردہ شیعہ و موتات قومیں اسا حادیوں نو مننے جنہ دے متعلق شیطان آن دے میری دست رسچت نہیں اسے پاگے لا کسے ایسے بزے مگر ترپئیے جنا پہلی تقریر جاکھے لوکوں میں صدہ رہا تھے میرے مگر رہا جے جے میرے دے شیطان آگیا تھے میں نجھڑ دیا جے شیطان آگیا تھے میں نو چھڑ دیا اچھا یہ دا مطلب ہے نکڑا پہ بندہ کے ڈاکو مخلصے اس بندے جنا پہلے مگر مگر اس کامٹو رہا پہلے جدو اتنے شیطان آئے گا میں نو چھڑ دیا جی کمحال ہو گئی ہے میرا خیال ہے کہ سنو باعثت رہن دینا چاہید ہے کہ بندہ ہوتے مگر تریا ہوئے پہ جنو تیرتے شیطان آئے گا میں نو چھڑ دیا گا جنو تیرتے شیطان آئے گا میں نو چھڑ دیا گا چھڑ دیا پہ رہا تنو کلاب وقت بڑھ گئے ایسے تے مگر تر جتے تے شیطان دیاون دا شک بھی نہ ہو میرے عزیز دوستو اے انو خالق مند ہے باعثت مند ہے اللہ انو قادر مطلق مند ہے قیامت تے ایدہ ایمان ہے ایدہ مطلب ہے دو طرح عقیدے رکھنا مسلمان انو انڈی نشانی نہیں یا بات ہے یعنی انو خالق مند ہے او تے شیطانوی مند ہے انو باعثت مند ہے او تے شیطانوی مند ہے انو قادر مطلق مند ہے او تے شیطانوی مند ہے انو باعثت مند ہے او تے شیطانوی مند ہے انو ہی مند ہے تے صرف انو ہی مند ہے تے سیرف اُنوی منایا اتے شیطانیت خدا جوا respects شیطان رب منا رہے ٹور خالق منا رہے ٹور بائیزد منا رہے ٹور کیام ترف یو دا ایمان ہے شیطان دا پہلا تے آخری قصورے وے کہ انو منا دا ہے جنو منوارا جاند اے انو نہیں من دا آج دا مسلمان محمد نو من دا ہے محمد جنو منوارا جاند اے انو نہیں من دا عدل پڑھنا چاہنا عدل پڑھنا چاہنا جناب دے توجہ ہوئے عدل کیے عدل پڑھنا چاہنا چاہنا بنا سارے ملائکہ این ملائکہ تلفز موجود ہے کہ ملائکہ سارے آنکھیں نہ نو ہم سب تری تسبیح کریں سارے ملائکہ کٹھے ہوئے انہوں نے کہا نہ بنا اللہ فرمائے میں آدلہ میں بنا رہا ہے اے میری عدالت دا فیصلہ ہے کہ میں بنا رہا ہے سارے ملائکہ ایک پس ہے اللہ مانی نہیں کیسے دی جنہا بنا رہا ہوئے کسی اکثریت کہہ رہی سی نہ بنا اکثریت کہہ رہی سی نہ بنا اکثریت بھی گناہ گارہ دی نہیں کیا بات ہے خدا اندھی قسم اکثریت بھی معصومہ دی اکثریت بھی بے گناہ ملائکہ دی اکثریت بھی جنہا کلو گناہ ہوئی نہیں سکتا وہ ارادہ بھی گناہ دا نہیں کر سکتے کمال ہو گیا جنہے بندے اندھ نے اکثریت ملے تے نبی دا نائب چون لے جنہا اللہ معصومہ دی اکثریت بسند نہیں کرتا اکثریت بسند کیسے کرتا فرمایا میں بناں گا پھر بنان تو بعد اپنے عدل دیتا ہے خالق نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَامَ الْأَسْمَا قُلَّهَا آدم کو تمام ناموں کا علم دیتی تمام ناموں کا یعنی اسما دا لفظ اسم دا نہیں علم دیتا کیسے اللہ نے توحید نے کدا اسما دا ایتا مطلب ہے اسما جمعہ دا سیکھا ہے ایتا مطلب ہے جنہا دا علم آدم نو دیتا گیا وہ اللہ نہیں سی آدم بھی نہیں سی آدم نو علم دیتا جا رہے ہے تے اللہ دے رہے ہے اوکا انسما نا سن کوئی میں گل میں تسین انہوں نہیں کرنا ہوں نا جنہی میں ہیں چک سکا آگوں بھی کر سکا وَد کے گلہ میں قدی نہیں کیتی ہیں اینیت گلد پکی جنہا اسما دا علم دیتا کلہا سارے نا سارے ناما دا علم دیتا سارے جڑے کو سارے ہے سن نا سارے ناما دا علم دیتا سما آرزا ہمالملائکاتی فکالا امبیونی بیسمائی ہا اولائی انکنتم صادقین ایتا اللہ دے عدل دا انکار سادے بندے کر دینے مولوی بڑے سادے ہوں دینے تسی کر دے ہو مولویان دا غصہ سادے بندے دا غصہ دینے کریں ادب سب بیٹھے ہو تو ارے کو سادے سادے بندے آکے پوچھ دے نہیں پہ دسو خائلی میں درد ہویا کیوں ہو ہے تو اسے یہاں کوئی گل سنا شرط دے اور ان کی پتہ لگنا ہے تو اسے کی پیان دے ہو ان پتہ ہی نہیں نا اس اندر بکھے آئے نا ان پتہ ہے سادے بندے پوچھ جانے دے ہیں میں مولویان دا غصہ نہیں کر رہا علماتی کرنے کر رہے ہیں مولویان دا میں غصہ ہی کرنے کی تا سادے بندے گھنے کریں وہ سادگی نہ نہ دینے پہ اللہ نے حضرت آدم انہوں پرہ کر کے تک کجھ نہ پڑھائیں سادگی نہ نہ دینے جان کے نہیں اندر ہونے میں نا تینوں ۸ کھلا رہاں گا ملائکہ دے بھیج یہ اندر سانا نا پنا ہو کی طرف اسی باتے رہے ہیں ٹھتے رہے ہیں ٹھتے رہے ہیں ٹھتے رہے ہیں ٹھتے رہے ہیں میں اٹھے خلا کے تن پوچھانگا premium انہوں میں دہ سے کوئی نہیں تینوں میں سکھانی رہ 되는 میں تنوں سکھانیا کہ میں سارے اکتھیا countries انہوں میں دیکھوں دیں کول نہیں میں تنوں سے سکھانی تو جی تو دچ چھڑیں گا نا تو دچ چھڑیں گا انہوں نے کوئی نہیں تو پھر میں آکھا ہوں گا سلا ہو جیڑا اینجی کرے وہ آدل نہیں کیا بات رہا تو شاہد رہو قرآن دیکھا سمجھے رہا اینجی کرے وہ آدل وہ ممتہن جیڑا پیپر آؤٹ کرے دو چار موڑیانو سوال دچ چھڑے انہوں لوگ کی اندر میں آپ کچھ بری کہا سکتا کدھر گل اٹھے نہ چلی جائے میں کچھ بری آنڈا لوگوں نے کی سمجھ دینے میں نہیں آنڈا کی سمجھ دینے اپنے ذہن جی سوچنا جیڑا ممتہن پیپر بناوے وہ دو چار دسا موڑیانو دچ چھڑے پیا سوالہ اڑنگے کیا وہ ظلم نہیں کر رہا باقیاں تھے اللہ آدم نو نہ سکھائے تے ملائکہ تو پردہ رکھے جیڑا ملائکہ دے ظلم کر سکتا وہ تیرے نالا دل کیا سکرے گا خدا رہا توہینے توہید نہ کر ساڑے مگر بندے اس گلت و نراز نے کہ سہابا دی توہین کر دینے سہابا دی توہیندہ ایڈا گس ہے توہید دی توہیندہ کوئی گس آنڈا ہی توہین ہے توہید دی اوڈے عدل دی مخالفت ہے کہ آدم نو نہ دسے آدم نو دسنا نا اوڈا عدل ہے کیونکہ حضرت آدم باہد چی تشریف لے آئے نے سارے فرشتے پہلے وجود سن اور نا ملائکہ نو پہلے آؤ دے سن ملائکہ نو کی بلا نا پہلے آؤ دے سن سب ملائکہ نو آؤ دے سن حضرت آدم نو نہیں سن ہون دے کیونکہ حضرت آدم دی عمر تھوڑی یہ ملائکہ نو بولو تے سہی چلو پہلے یہ کیا کر لیے اے فرشتہ رہی عمر پہ ہوتی ہے حضرت آدم نے فرشتے آنا تے اللہ گل کی تھی میں بنان لگا فرشتے پہلے موجود سن اے دا مطلب ہے عمر دے سابنا فرشتے وڈے نے بڑے نے نا تے حضرت آدم چھوڑے نے کیونکہ حضرت آدم تے فرشتے آن دے جمعہ کی دے نا حتھا جو پیدا ہویا فلانا فرشتے آن دے تے سامنے حضرت آدم کھنے کوئے ٹھیک ہے یہ دا مطلب ہے عمر دے سابنا حضرت آدم چھوڑے نے تے عمر دے سابنا فرشتے بڑے نے عمر دے سابنا تے سجدہ حضرت آدم نو کرنا چاہیے دا سی نا پتا نہیں تے اسی کی سون رہا ہو یعنی بڑے دے حضرت کرنی چاہیے دیئے نا تے جو سجدہ تعظیم دا بھی کرنا سی تے ہون تک کے رواج نہیں اسلام ہے کہ بڑا چھوٹے دے تعظیم نہیں کرے گا چھوٹا ہمیشہ بڑے دے تعظیم کرے گا تجرا عمر دے سابے اوہ سابنا فرشتے پہلے دے نے آدم بعد چاہے نے اے تعظیم عمر دے سابنا تے کرنی چاہیے دیسی حضرت آدم نو فرشتے آن دی لیکن خالق نے پوری کائرات تے فرشتے آن کھلو سجدہ کروا کے دسیا کہ تعظیم عدب تے ہیادا عمر نر تعلق انہیں علم نر تعلق ہیں اب آدو شاہد تعظیم دا تعلق عمر نر نہیں بلکہ علم نر حضرت آدم نو خالق نے فرمایا نا یاد کر لے سجدہ کر لینا انہیں نہیں کر لے اولا نمی آہو دے سا آہو دے ساں دو آنو آگے ہون خالق نے امتحان کھا دے امتحان نہ سناندہ نہیں امتحان سممہ آرازہ ہم علی الملائکاتی فقالا امبیونی بیسمائی ہاں اولائی انکون تم سوادکین پھر ان کو سامنے کر دیا جن کے وہ نام تھے ان کو سامنے کر دیا اللہ سامنے نہ کال لائے اللہ سامنے نہ آج جائے گا نہ پھر کر دیا گا قرآن دے قسم سامنے ان کو کیا جن کے نام تھے نام بھی جمع تھے تصویریں بھی جمع سے تعلق رکھتی تھی سامنے کیا اور کہا کہ ان کے نام بتاؤ ان کے نام بتاؤ بادشاہ مسجد جس نے بکھی فیصل مسجد جس نے بکھی جس بیت اللہ والی مسجد نہیں بکھی جس بیت المقدس والی مسجد نہیں بکھی جس مسجد نبوی نہیں بکھی ایک پانچ چھے مسجدہ نے جس بیکھیا نہیں انہوں پتاتے ہیں نا ایک مسجد الحرام ہے ایک بادشاہ مسجد ہے ایک فیصل مسجد ہے ایک مسجد نبوی ہے ایک مسجد کبھا ہے ایک مسجد کبلہ تہین ہے بیکھیا اس کو ہی نہ ہون یاد انہوں ہون سامنے تصویرہ کر کے تصویر پوچھا جائے کہ انہ چو بادشاہ مسجد کیڑی ہے انہ چو بیت المقدس کیڑا ہے انہ چو حرم کیڑا ہے انہ چو مسجد نبوی کیڑی ہے ایک ہون جنہوں صفتہ یاد نے وہ اپنے ہافظے لرساب لائے گا کہ انہ چو مسجد نبوی کیڑی ہے انہ چو بادشاہ مسجد کیڑی ہے انہ چو فیصل مسجد کیڑی ہے انہوں نے فرمایا نہ تو انہوں میں یاد نے نہ آدم انہوں میں یاد نے آ سامنے ہو جے جنہ دے نانے او ملائکان دے سونا نابنا دسو گھا بڑا نہ جو تو انہوں یاد نے انہوں نے مسجد نبوی کیڑی ہے نہ یاد جے دسو گھا وچھو آکھا وڑے وچھو آکھا وڑے وچھو آکھا وڑے قرآن دے قسمیں سدہ سدہ ملائکان شاباش سلام ملائکانوں جنہ کیا کالو سبحانہ کا لا علم لنا الا ما علمتنا ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے دیا ہائے ہائے ہمیں اتنا ہی صدقے جانو ہمیں علم صرف اتنا ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے تو نے کہا ہے کہ یہ نام ہے وہ نام تو ہمیں یاد ہے یہ ہم نہیں پہچانتے کہ اس کا نام کیا ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام کیا ہے آئی خلیفات اللہ اللہ نے فرمای یا آدم ام بیوہم بے اسمائیہم بتائیں ان کے نام میرے چھہرے امام فرما دن حضرت آدم فرمایا دس دا میں ضرورا ٹھیک ہو یا تے ٹھیک کر دیں نہ ٹھیک ہو یا تے میں کہنا رب آئے ہوئے عالم تے پھر توں ہی ہے نا عالم تے پھر توں ہی ہے نا تیرے سمڑے میرا علم کسے کا مدہ نہیں میں اپنا اندازہ دسنا انتا محمود و حاضر محمد میرا اندازہ کم کر دے توں محمود آ محمد انتا آلہ و حاضر علی انتا فاطر و حاضر ہی فاطمہ انتا محسن و حاضر حسن انتا قدیم و لحسان و حاضر حسین خالق نے فرمایا انتا وزوج و کل جنتا تم ہی جنت ایداخلو جا تیری بیوی بھی جنت ایداخلو جائے جدا نماز نہ پڑے ہو حسینی نہیں جدا روزہ نہ رکھے ہو علوی نہیں جدا عمل نہ کرے ہو محمدی نہیں میرے ہاتھ تج قرآن ہے آدم تے جنت او دو واجب ہوئی ہے جدو اجے نماز آئی آدم تے جنت او دو واجب ہوئی ہے جدو اجے روزہ اترے آئی رہی ادا مطلب نماز اللہ تا حق ہے جنت تیدی قیمت پنجاندی مارفات ہے نظامِ نظامِ عدل ہے توڑی توجہوں نے سارا وقت لیا ہے میں مبالغہ نہیں کر رہا قرآن میرے سامنے وہ جو میلے سے میں ذہن چھے رکھ کیا جائے اور ساری اجے پیچھے میں مبالغہ نہیں کر رہا توڑی محبت نے اتنا وقت لیا ہے ہونے بیکھنا حضرت آدم نے عزت خلافت ملی اور سبب خالق نے قرآن چھے واضح کیتا کہ میں عادلہ میں اہمینے چکایا چکایا اس واسطے میں کہ ایدہ علم تو اڈے تو زیادہ ہے گال عمر دی نہیں صدق جانگاں گال گا دیئے علم دی جلدی کر رہے ہیں ایدہ مطلب ہے حضرت آدم نو عزت میری توجہ علم توجہ رکھنا ایدہ مطلب ہے آلم نو لوگاں تے مسلط کرنا آلم نو لوگاں کو عزت کروانی پہلی مثال اللہ نے دس ہی کہ عزت دی بنیاد بھی علم ہے خلافت دی بنیاد بھی علم ہے ہائے ہائے اور اللہ دے نزدیک منبر دا وارس ہون دی بنیاد بھی علم ہے علم ہے دوسری مثال دے رہا سورہ مبارکہ بکرہ اور دوسرا پارہ خالق دے قرآن نے دسیا کہ لوگاں کیا سارتے کسانو بادشاہ بنا خالق دی آبازائی ہم نے کالو انہ یکونو لہو الملک علینا ونہو احقو بالملک منہو ولم یا تو ساعتن من المالی تُو نے ہم پر تعلود کو بادشاہ بنا دیا جس کے پاس نہ مال ہے نہ حکومت ہے بندیاں دی پرانی حادت ہے یا مال نو بیکھنا یا حکومت نو بیکھنا حکمران دچھنے لگنا یا مالدار دچھنے لگنا خالق دی آبازائی میرے کو نہ مال میرٹے نہ حکومت میرٹے کالا ان اللہ استفاہو علیکم وزادہو بستتن فیل علم ہم نے تعلود کو تم پر بادشاہ مال کی وجہ سے نہیں بنایا علم کی وجہ سے بنایا اذا مطلب ہے اللہ عادل ہے بنیاد کی علم تیسرا پارہ سورہ نوار کا آل امرا خالق دی آبازائی ہم نے عیسیٰ کو علم دیا تورات کا انجیر کا حکمت کا اور کتاب کا تو وہ کہتا کیا تھا تم صبح جو گھروں سے کھا کر نکلتے ہونا عیسیٰ بتا سکتا ہے اپنے علم کی وجہ سے کیا بات ہے عیسیٰ بتا سکتا ہے اپنے علم کی وجہ سے اچھا اور مثال دیتے ہیں سورہ یوسف اچھ خالق نے فرمایا جیل دے اندر بے کے یوسف کان لگے میں خوابہ دیئے تعبیر دا علم رکھنا سارے بجھے تجیل چنگے نہیں نام دے وہ سارے سمجھ دے ہیں جنہیں دے ایسی ہیاں اوہے دا ایسی بھی کہتی ہیں یا تے بھی کہتی ہیں اے بندے اندر چبل پڑھنا اندر پامے تیڑا بڑھنا دے بچ چا جائے نا انہوں اپنے بڑھ گئی تا سمجھ دے جاگو نا میرے نا انہاں کہتے ہیں میں نے مزاگ کی تاکہ دوسرہ نوکے میں دسائیں گا کہ خواب کی آیا تا تعبیر کیے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ایدہ مطلب ہے عالم عالم اندہ پامے جیل چوے تاریخ شیعہ اٹھا عالم عالمے پامے زندان چوے جاہل جاہلے پامے ممبر رسول دے ہوئے جلدی یہ کہت سننے فرمادہ نے وہاں وارثہ سلمانا دعودہ ہم نے سلمان کو دعود کا وارث کرا دی اور بنیاد کی تھی قالا یا ایوہ الناسو علمنا منطق تائری مجھے جانوروں کی بولیوں کا اینم اتا کیا گیا ہے میں سال نہ دیا وہ تا کیسی مجھے سے بہت لمبی ہے ہم نے جلدی کر رہے ہیں آدم دی خلافت بنیاد علم تالوت دی بادشاہت بنیاد حضور علم حضرت عیسیٰ دی برگزیدگی بنیاد علم حضرت یوسف دی برگزیدگی بنیاد حضرت سلمان دی برگزیدگی بنیاد علم آصف بن برخزیادہ وسیعے حضرت سلمان ہونا اور بنیاد علم اور قرآن دی برگزیدگی پڑھ کے اختفاہ کر رہے ہیں اللہ فرمادہ تاجی دالی سنت اللہ تبدیل اللہ وہ آدل ہے جو اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا جنہا پریمری نو پڑھائے انو میٹرک ہونا چاہید ہے جنہا اٹھوی نو پڑھائے انو سیٹی ہونا چاہید ہے جنہا دسوی نو پڑھائے انو بی اے ہونا چاہید ہے سار اٹھاؤ میرے نار آدم تو لے کے عیسیٰ تک اللہ دا عدل ہے کہ کسے جاہل نو نہ خلیفہ بناندے نہ نبی بناندے نہ رسول بناندے راکھو لاما دے سرت قرآن مذہبہ شیعہ دی صداقت سورج دی روشنی دی طرح ہر گھر پہنچائے گی اے آدم تو لے کے عیسیٰ تک اس آدل دا میرے دین میں ہیڈ ماسٹر ان پڑھ کیسے ہو جائے گا جی دسے دنیا مصطفیٰ دا علم یو علم ہم الكتاب والحکمہ مدینہ تو لے علم دا محمد ہے اے دا مطلب ہے اونو آدل منے ہیں قوم شیعہ نے چونکہ او دا عدل ہے کہ کسے ان پڑھنو نہ خلافت دندہ ہے نہ نبوت دندہ ہے نہ رسالت دندہ ہے نہ امامت دندہ ہے نہ ولایت دندہ ہے نہ کسے ان پڑھنو کسے نبی دا وسیع قرار دندہ ہے اسا ہم پوٹی بھی کے علی الولی اللہ دا اعلان نے کیتا محمد دا ممبر دا وارس اللہ دے عدل دیتا ہے تو ہوا ہی ہو سکتا ہے جنہوں محمد آخیانہ مدینہ دولی علم والی اور بھاب دیس مزید کل ہوگی عدل سے انچا گیا اللہ عادل ہے اور قدی بھی ناانصافی نہیں کردہ اور سنت نو تبدیل نہیں کردہ جنہ آدم تو لے کہ عیسیٰ تک سنت تبدیل نہیں کردہ وہ مصطفیٰ جیسے مدینہ تو لے علم دا نائب کسے ان پر نو برداشت کیسے کرے گا اسا آل محمد نو نائبین رسول صرف علم دی بنیاد تے منے ہیں اگر کسے بندے کو ایسے آل مہن تے پیش کرے تیجے نہیں تے بہت اچھی گا لے انہ نو من جائے جنہ نو صحابہ بھی من دے رہا یہ بیس کرلو بھگی موڑا تنو آبادو شاہد رکھے کسے بڑے عالم جاہل آج کر جنب ہے پرشان ہندہ ہے او آلم جڑا جو حلاج پھنسد ہے لبیت علی دے علم دا وارس آج کربلا دے بلکل کریم مولا تو ادویڑ ہے آباد رکھے شیعہ قوم دا مزاج لوگاں نو بکھ رہے آج دو محرم ہیں نا لوگ کی سمجھ دیں دو محرم ہیں کسے شیعہ مزاج بکھ رہے جڑا بندہ آستا آستا رغبت کرے گا نا شیعہ تل انہوں آتوں پر سمجھ جائے گی کسے شیعہ دے ذہن چاہ آج بھی ایک گل نہیں کہ دو محرم سی جدو امام حسین کربلا پہنچے نا آج بھی ہر شیعہ جو آپس اچگلہ کر دن تو پھر دکھت بھرے انداز نا دنے آج امام کربلا پہنچے یہ دہ مطلب ہے سادے تصور ہے چھے پرانی گل نہیں سادے تصور آہ ناو محرم پہنچے ہوں دے یہ ناو محرم آہ میں مثال پیچھلے سال میں دیتی سی آہ لہ لہ موسیٰ ہے میں تھے جیس سال میں محرم پڑے ہیں ادی رات نو میں آج گزرے ہیں جلے بڑے مجلس شاہ رات دی شب اشور پڑھ کے انتائی سردی دے حالے میں چک بی بی پتر نو گودے چلے کے تے سڑک دے بیٹھی سی کول چولا سی حضرت تیلیہ سگر دا او دے کول بیٹھی سی میں کے بھی یہ گل کدھرے کیتی سی کئی بڑی کیتی ہے میں کولو گزرے مزاج چیئے دا وکھ رہے نا کولو میں گزرے آتے نال دی بی بی پیان دی سی ریکھا شام دی تم بیٹھی ہیں تے رات ہو گئی ہے تے سردی بڑی ہے نکا جا تیرے کولو پتر ہے تے تے توں لے کے کارٹر جا نا تے جا کے تھوڑا آرام کر لے شام دی تم بیٹھی ہیں او سے کہ گل کیتی جگر پھاڑ گئی خدا دی قسم کہنے لگی میں شام دی بیٹھی ہیں ہون دو پہ وائدے نے تے اٹھ کے کارٹر جا تے میں علی اکبر دی آزان نہ سنو ایدہ مطلب شیعہ قوم دے مزاج اچھے ایدہ دن نے نا بالکل روئی دن نے ایک کو پرانی سانو گالے نہیں جاب دی ہر شیعہ پڑی زینج پہ سمجھ دیا پھر آج تیانو ناڑ لے کے تے زہرہ دلار کربلا پہنچ گئے میں دعا کی تیسی اگلے دن تمالی آج چونکہ دو محرمیں مقصوص تاریخیں میرا دل کردار ہندہ ہے اگر میرے زینج کو گلہ ہوں تو مقصوص تاریخاتیں مقصوص ہی گلہ ہو کر رہا جنہیں دوسر حوالے نہ رہو اس واسطے میں ایک جملہ کہہ دینا مجلس مکمل ہو گئی تقریبا ہر بندہ پریشان ہو گیا دعا پہ کرنا سادات دا پینڈے قرآن میں کھول لے تو انو حوالہ پہ بنانا مجلس شبیر ہے روندیاں کھانا دعا کیتی جائے تے لوگ اللہ قبول ضرور کردہ ہے ایک دعا رہل کے کرنی ہے دعا کرنی ہے ویسے پہلے کے کرنی ہے میں تمالی بھی پر سوکیتی سی پہلی تے دعا کرو شاء اللہ کوئی کسے شریف دا کوئی راہ نہ ڈکے ایک دعا مہرم نو میں دعا پہ کرنا جو مجلس مکمل ہو گئی خدا دی قسم دعا پہ کرنا پہ کسے شریف دا کوئی راہ نہ ڈکے اگلی دعا جڑی ہے میرے جگر نکھان دیئے دجی دعا ہے پہ حیصد کے جاوہ دجی دعا ہے کہ اگر ادھے نصیب اچھے ادھے مقدر اچھے یہ ضروری ہوگی کہ ادھا راہ ڈکے ہی جانا ہوگی دعا کرو سیدو غیرے سیدو پھر جی دا راہ ڈکیا جائے پہنا ہو دے نال نا تینہ ہو دے نال نا اس مظلوم نال نا تینہ ہو نا پہنا ہو راہ ڈکے جاندے نے دکیتی ہو لوگ اندھے نے میں کار دے کے آگیا میں پیسے دے کے آگیا جان بچی تو لا کھو پائے میں ایک بندہ اچھی روندہ پہ کھاؤ میں کہ ترنوں کو فکری دکیتی ہوئی کہہ لگا دکھ لگتا ہے میری یہ پہنا نال سا تو میں کہتو ایڈا پریشان کی ہوئے کہہ لگا جیڑ میں میرا راہ ڈکیا نے کدھی سجے میں دیا سر کدھی کھبے میں دیا سر کوئی ہوئے جیڑا سڑے ویر لوں چھڑائے اور انہیں کوڑے دے چھڑو چاہت پایا حضرت امام مسائے فرمایا میرا راہ نہ دا کوئی میرے نہ مریان پہنا نے میرا راہ نہ راہ کوئی میرے نہ مریان تھیانے اینوان دینی جرار تکرار تیرے حوصلے تو دارائے نوارا کمال تسا حضرت عباس دی وفا پڑی یہ سنیے لوگ اندھے نے پانی مجھ کوڑا پا کے عباس نے کوٹ پانی لے پیتا قرآن دی قسم میں انہوں کمال عباس نے سمجھ دا اے عباس دی روٹین ہے جدی ماں عمر بنین ہوئے پہ اوہ اوہ دا علی ہوئے اوہ ایسی وفا نہ کرے گا تکی کرے گا حضرت عباس دے دو دیتے خون میں چھ وفا شامل سی جلی جنہ کمال حضرت عباس تھا اوہ کمال اے نہیں کہ کوڑا اتار کے پانی نہ پینا اے حضرت عباس واسطے معمولی گر لے کیونکہ اوہ عباس ہے جی ہاں حضرت عباس دیتے زندگی دے لوکا مطالعہ نہیں کی تا حضرت عباس دے پانی نہ پینا اے کمال اے عباس نہیں اے عباس واسطے معمولی گر لے جدی ماں نے زہرہ دی دہلیز دے اون تو پہلا قدم نہیں سی رکھیا پہلا گڑیے چھ باکے ترائے باری دہلیز چمی تے زہرہ دیاں تینہ نوان دی رہی میں نو اممہ ناکھیا جا میں تو اڑے بیڑے چھ بطول دی کنیز بن کے آئیا اس ماں دا دد پیتا ہوئے تے مصطفیٰ دے اتنے بڑے وفادار دا خون دیاں رگائے چھوئے وہ وفا نہیں کرے گا تکی کرے گا کمال اے عباس کی ہے کمال اے بے حضرت عباس دا سیدو جدو ایتھے خدا دی قسم لوکاں دنے نہ گسا نہ بوتا کریے سیدی آخر حشمی ہے انہوں گسا آجند ہے امان میں نے فرما کھا آج حشمیاں دے زینے چے اسے تو لوگ دردے نے ہاتھ مگ گئی ہے جنہیں بلے کھوڑے لے چیبوچے ہر نے ہاتھ پایا ہے نا حضرت امام حسین وال بڑی مجبوری دے عالم نال حضرت عباس نے بیکھیا حضرت عباس دیا نظرہ بیک شبیر کڑتے ہاتھ رکھے فرما اندر پریشان کیوں ہیں آوازوں دیا میں نو ایک گلدہ سکھا آتریاں پہنا بھی نارون تے راڑ ڈکے میں نو ایک گلدہ سکھا باپ نے میری ماں نل نکاہ کیوں کیتا حضرت عقیل نے سارا عرب لب کے خاندان شوش ہو جا کہ میری ماں نو تیرے پہ واسد بسند کیتا دس میں ہو دیا دو آوان دا سرا جدا نابت اولے میں نو دس میں کی کرا فرما دنے عباس نظرہ نیمیہ کر لیتے خاموش ہو جا کوڑے دے چبووچے شبیر دے کوڑے دے چبووچے خور دا ہتھ پڑا تے عباس دا چپ رہنا اے ہے کمانِ عباس خدا بھی قسم قسم اے کمانِ عباس چب اچھا فرما دن تیری ماں تیرے غم میں روئے میرا راہ نہ رو خور دی آواز زہرہ دلال میری ماں دا نا لے کے گل کی تھی راہ تیرا میں دکھے تیرے ماں دی گل کیوں کی تھی عباس دلال نے حضرت زینب نے گل نہیں اور نے ایک گل کی تھی جتا ہے واقعہ انہ دا نہیں ساڑا ہے قدوں جتا ہر دی آواز آئی جی میں توں ہوں عرب اچ کے ساتھ مان دا نا لے کے گل کرنا بہت بڑی بات سمجھ جاندی سے ہر دی آواز آئی تو ساکھ ہے نا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے میں تو ہر دی نا لے سرائیں گل کردہ مگر میں مجبور ہاں میرا وضو کوئی نہیں کہ تیری ماں دا نام ہے بغیر وضو تو لے ہاں پسند نہیں شپیر پرڈ کے فرما دنے اممہ جائیے انہ دا نہیں یہ ساڑا ہے ایدہ مطلب ہے جتھو تا کباز جار یہ کوئی بندہ اپنے آپنو گناہگار سمجھ کے اس دروازے تو پچھے راٹے ہور تو بڑا گناہگار کوئی نہیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے دس محرم نوں جہاں میرے ہور نوں مافی دیتی ہیں نوں مافی دے دیتی ہیں امام حسین نے دس محرم دیتی ہیں نوں میں پڑے آزادی لکھتے ہیں اپنے رومان اور دوبے ہاتھ بن کے حضرت ہور اپنے خیمے جو نکڑا تھا کسے بندے پچھے کی بنے ہیں اس نے کہا مجرم بنے ہیں آپ ہی بن گئے ہیں اس نے کہا مجرم ہے ہی میں میری وجہ تو سکینہ نہیں ساندھی ساری رات سہرہ دی پوتری دے وین میں سننا میں بڑا بے گلار جہاں جہاں تو اپنے ہاتھ بن کے تے آکھیا میں زہرہ دے پوتر دا مجرم میں تنہوں وہ دو ماف کچڑے کہنے لگا ایک میر بانی فرما میں آرام دی مہت مر جاں حسین فرما دنکیڑی کہنے لگا جدل مجناب دے کوڑے چھے بوچ ہاتھ پائے وہ تن آج دیگر کر رہے دو بار دن تو ساکھ اس لے میرا رانا ڈک میرنل میری پہن میرا رانا ڈک میرن مریت ہیانے کہنے لگے آکھیا تھے ہزی کہنے لگا میں روکیا تھا نہیں نا نہیں میں توڑا را ڈکن جنو کامیاب ہو گیا تو میں توڑا را ڈک لیا تو ساں باس انو خاموش کرا دیتا نا او دو پہلے محمل چو ایک بی بی روئی سا جے تسی محسوس نہ کرو تو دس سک دے او بی بی کون سا انہا روئے میں حضرت امام حسین سے دے ہوتا ہے نظر آ چکا کے فرمادن تیرے دے لے چا میری ماں دی قدر میں نہ ہوتی میں تنو قدی نہ دستا او میری اممہ جائی ہے او ثانی زہرہ ہے خدا دی قسم قدم تے تکر مار کے آندھا بی بی زینب بی نارے امام حسین فرمادن میں تنوہ کے ازی میری پہڑا میرے نارے کہنے لگا فرماد تقدس نواز تا ہی ایک ورئی اس بی بی نو آخ او بی منو آخ ہے جا میں ہوتے نو ماف کی تا حضرت امام حسین اندر گہنے اوہ کریمی ہاتھ مگی اس خاندان دی اندر آکے امام حسین میں دو محرم پڑ رہا اندر آکے فرمادن اممہ جائی ہر ساڑے پاسے آگیا ہے تے مافی پہ مانگ دائے مافی دا نام آیا تیری جتی تو تھی یا دے تو پٹے قربان کرا حضرت امام حسین فرمادن اوہ تیرے مقدر تا ستارہ چمک گیا اوہ تیرے مقدر یاور ہو گیا اوہ تُو مافی مانگ نے میرے پہنا تیروں سلام پہ جائے سلام ہر تک پہنچیا خدا دی قسم پلٹ کے قوم یسیدن حورتی آواز آئیو بے گردو نبی دیا تیینو ایڈا غریب گر چھڑے میرے جیسے بندے نو سلام پہ یا دیا چلو حورتی گھر سن رہا ہوتے ایک جملہ حور سن لو تو میں نو اجازت دے 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 حضرتِ حورا کیا میں نو اجازت دے دے تو سب تو پہلے دے دے زہرہ دے لال نے ورولا وے کہا کہا جا اجازت ہے جنو حور تو رکے چار قدم گیا نا حورتا بیٹا سامنے آگیا وڈا بیٹا پہ انہوں گل بڑی سونے کیتے کیا لگا بابا کائنات دا رواج چنگی شاہ ملے تھے لوگ کی پہلے پتر نو دیں دے دے مجلس ہی مکمل ہوگی ہے ایسے اہل معروفت بیٹھے ہو حضرتِ حورتے بیٹے دیواز آئی نعمت ملے سوگات ملے تے لوگ پہلے اولاد نو دیں دے دنے حضرتِ حورتے فرما دے میرا لال میں کڑی دس محرم جس صبح نعمت وصول کر لئی ہے جتا میں تینو معروف پہ رکھنا اور دے بیٹے دیوازی شہادت شہادت تو میں نو معروف نہ کر بابا میرے سامنے جائیں گا میں نو معروف نہ کر اس سے بطول دے پتر کو واپس جا ان وہ دے پتر علی اکبر دا واسطہ دے کے آخ میرے پتر نو پہلے اجازت دے پلتے آنے حور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا میرا پتر پہلے میں نو اجازت دے ہو رو کے شبیر فرما دے نو یہ لوگ میرے آپ پتران دے دشمن میں اور تیرے پتر دے کوئی قصور نہیں سمجھ دے جاؤ اور میں راضی میری ماں راضی کہنے لگا اسے ماں دی تحارت دا واسطہ ہی میرے پتر نو اجازت دے جملہ بالکل آگری ہے اجازت ملی ہورنا بیٹا میدان چاہیا میدان چاہ کے لڑیا جدو زین تو ڈگر لگا نا او دو ایسا کہا یا ابھی یاد رکنی اے میرا بابا میرا تو زین چھوٹ گئی ہے حضرتِ ہور امام حسین دے کھپے پاسے کھڑ ہوتے ساں جدو ہور نے نصرہ شروع کیتا ہے جدو پہلی باری ہور آو تھے ٹھیک گئی نا زہرہ دا لالا گو آکے موڑنے تو چوکے کھڑا کیتا ہے تے فرمایا ہور کتھے چلنا ہے کتھے چلنا ہے صدقے تیرے صبر تو کتھے چلنا ہے کہنے لگا بیٹے دی لاش اٹھان چلنا حسین موڑنے تو پھڑ کے فرما دے رک جائے بے آپ پتران دیا زہرہ دا لالا تیرے حسنے تو صدقے ناظرہ تیرے اکبر نو پہ فرما دے سانو زرہ اوڑی کی ہے میرے گارچ بابا پاؤں و زینب انتظار موسیقی موسیقی دعوت بن حکمت عباس حسنہ موسیقی 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 کہ خالق نے اپنے عدل دتائید حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ کرا دیتا اور اپنے عدل دتائید ملائکن حضرت آدم علیہ السلام دے تازیمی سجدہ کا حکم فرمایا اور جس سجدہ تو انکار کیتا اپنے عدل دتائید عدد لانت فرمائی شیطان دے سابقہ عبادات اور اللہ دیا تصمیعیں لانتی بڑھن تو پہلے جڑیاں اس کی تیا اس خالقوں نے مولت طلب کی تھی اللہ نے اپنے عدل دتائید انہوں نے مولت عطا فرمائی ایسا عادل جنا شیطان نہ بھی عدل کرے وہ انسان نہ عدل کیوں نہیں کرے شیطان نہ مولت دیتی ایسا عدل دیتی گفتگو جناب دیزرن آلیچ محفوظ عدل الہیہ اگر شیطان نہ مولت دیتی ہے اور شیطان دعویٰ کرتا ہے کہ میں تیرے بندے انہوں نے گمراہ کرمتی کوشش کرنا جا اور استفاق جود خالقوں نے مولت دیتا ہے او خالق اگر شیطان نے بندے انہوں نے گمراہ کرم واسطے یا کوشش گمراہی واسطے مولت دیوے اور او دے برکس بندے انہوں نے ہدایتا ہے اتفاق نہ کرے کہ ایک بندے انہوں نے عدل لے چونکہ عادل ہے اگر اس اپنے عدل دیتا ہے شیطان جیسے مدود محمودی عبادت تے سرے میں او دی رسی طراز کی تھی کہ جتا تک تیرا دن کرتا ہے تو بندے انہوں نے پراکر انہوں نے کوشش کر بائے تنہوں روکا گا نہیں تنہوں مفلوج نہیں کرا گا تیرے تنہوں نے موت تاری نہیں کرا گا خرص حدنا لے کر نہیں کرا گا طاقت رکھنا لیکن کچھ نہیں آکھنا طاقت رکھنا لیکن کچھ نہیں آکھنا چونکہ علی یہاں وہاں علی راضی علی کی آئیوں نے جندہ ہی رکھتا طاقت رکھے لیکن دشمن موت سے اپنے عقومت کا یقین نہ ہو سزا دینے جلدیوں کرتا ہے جنہوں نے اپنی حکومت کا یقین نہ ہو جتے سے جگہ لوگیں کیا جا حکومت ہے جنہوں نے نواز نہ چاہنا انہوں نے نواز لما جنہوں نے سزا دینے چاہنا انہوں نے دے لما ممکن کر بری حکومت نہ دیں چونکہ اللہ کبھے شکل قدیر ہے مالک یومت دین ہے بڑے اپنے عمدودہ نواز موت دیں کہ نامری حکومت مکڑی ہے آگر تو ساں میں نے کہو رہا ہونے ہی ہونے خالق اپنے عدد دیتا ہے اگر شیطان نواز موت دے رہے اور دوسری صرف بندیاں بھی ہدایت کا انتظام نہ کرے پھر وہ آگر نہیں لہذا خالق نے شیطان نواز موت دیتی اگر برکس ہدایت انسانی دا انتظام چھرمایا شیطان نواز موت دینا اے بھی عدلِ الہی اور ہدایت دا انتظام کرنا اے بھی عدلِ الہی عدلتِ عدل کا چکہتا ہے کہ وہ ہاتھی پیدا کریں جنہیں لوگاں شیطان دی شیطانیت تو محفوظ رکھا محفوظ ہو رکھا جنہیں آپ شیطان تو محفوظ ہو رکھا جنہیں ایسے عادی خالق فرمائے یہ ادل کا تقاس ہے یہ ادل کوئی نواز ملے ادل نہیں ہوگا کہ کتے بھی کھولے چھٹ دے وہ لوگاں وڑ دا تھے میں کراچی میں کیا سی ایک مکان تھا دکھیا کہ رات دس بجے تو بار کتا کھول ہے رات دس بجے تک کتا ہوتا ہے دس بجے کتا کھولتا ہے انگریز چلے کیا سی دونچرہ دونسہ ہی جا رہا ہے بڑی سارو خوشی ہوئی جیب کتا کھولا چھٹ دے چھٹے ہیں جیب کتا کھول riot اور قتا کھول اس prayed کتا کھولٹا چھٹا ہے بڑی سارو کتا کھولٹا چھٹ plastic دس ایک بڑی سارو خوشی ہے یہ کتا کھولٹا چھٹا ہے کہ آدم تو لے کے مادی تک ہاتھی بھیوں سے چاہتے ہیں ہر ہاتھی کی بلایس واسطے آیا ہے اگر ایک کھولا ہے تو لوگاں دس ہو پہ کھولا جائیں ہاتھیاں تو ہے نا پیڑے پیڑے لے یہ نماز آن دینے یہ روزہ آن دینے یہ ہاتھی آن دینے ہاتھی تصیر میں سے کام مہن دا ہے کہ جہاں رکھی کھولا ہی تو اہی در جائے گا تو کھولا ہی جس کم تو ہاتھی منع کرتا ہے اس رکھتے سیطانیتوں دیئے جدروں جدروں ہاتھی رکھتا ہے ہم آقا کو میں رسول فکر ہو جو تمہیں رسول دے وہ نہیں دو اور جہاں سے بنا کرے وہاں سے رکھ جاؤ لبیت دو بنا کر کے میں چوکی لے شیطان محلت دینا یہ بھی یودہ عدل ہے اور ہاتھی بنانا یہ بھی یودہ عدل ہے اچھا ہونے بیعث کرنے ہاں روزہ سرڈج کی ہے اختلاف سرڈج کی ہے بیعث سے حسنا کر رہے ہیں خوبصورت انداز نہ دس رہے ہیں مناظرہ میں کوئی نہیں پڑھ رہا ہے الحمدللہ بالکل نہیں مناظرہ کوئی نہیں کوئی ٹکراہ نہیں مذاکرہ سمجھ لو بیعث خوبصورت سمجھ لو یہ شیطان نے چیلنج کی تا ہے میں تریا بندے انہوں گمراہ کریں گا خالق نمرہ چارہ لا تو چارہ لا میں گمراہ کریں میں حادی پہ جاؤں گا کوئی کوشش کرنگے کہ بندے تریا گمراہی تو بچیاں ایتا مطلب ہے کہ شیطان دے مقابلے تے اللہ بندے بنائے گا شیطان دے مقابلے سادہ پہ چونہ اختلاف کی اختلاف ہونے پہ کہ ایجلے رہوڑے لنے کہ شیعہ انہوں نے مندے شیعہ انہوں نے مندے شیعہ انہوں نے مندے اور شیعہ انہوں بہتا مندے نے شیعہ انہوں بہتا مندے نے لوگ ایسے رہوڑے دی بجاتوں نہ لوگانوں ساڑی نماز جنگی لگ دیے اس سے نہیں انتشار دی بجاتا ہوں نماز بھی الحمدللہ سکھ پڑھنے ہاں الحمدللہ اور روزہ بھی بندہ انہوں کو دس پندرہ منٹ وڈائی رکھنے ہاں چھوٹا دنے لگتے اچھا بندے اندروں پھر ساڑھے گھر دھوڑی جی اللہ جی رکھ دنے اور میں سمجھ رہا ہوں گلت فہمی یہاں محرم جدور ہو لیئے چاہ دیئے نہیں اس واسطے کے غلط فہمی ہے کہ اے انہوں مندے ہی نہیں جنہوں نہیں مندے ہوں کئی نہیں مندے جنہوں مندے لگتے ہیں جو بھائی مندے شڑھ دیں اگر زیادہ ہی مندے شڑھ دیں لو جناب آج تیہ کرنے قطعا ساری گل مبارک ہے ساری گل بہتان ہے بلکل ایسی گل نہیں اصل گل کی ہے اصل گل لگے کہ شیطان اللہ کو مورت منگی ہے کہ میں تیرے بندیاں گمراک کرنے روڑا روے کنوں مندے ہیں تکنوں نہیں مندے ہیں روڑا صرف انہیں گل ملنے دی آخر کسے نو مننا ہے تکسے مقصد دیت مننا ہے شیطان نو جو چھڑھنا ہے تک او دے مقابلے تکسے نو مننا ہے مننا انہوں میں جنہا شیطان دا مخالف ہوئے جی شیطان نو چھڑھنا ہے مننا کنوں ہے مننا انہوں میں جنہا شیطان دا مخالف ہے شیطان دا انٹی گروپ ہے جنہا شیطان دا دشمن ہے تک شیطان انہا دا دشمن ہے ایسے بندے ہادیوں کے نا چونکہ ٹکراؤں ہیں اس گمراہ کرنے دی کوشش کرنی ہے ہادیاں نے بندے انہوں ہدایت لے ان دی کوشش کرنی ہے یہ دا مطلب ہے دو مخالف گروپ نے ایک شیطانیت ایک رحمانیت راوڑا اور مسلمانوں نے کیے کہ وہ لوگ کون نے جنہیں لوگوں کو شیطان دی گمراہی تو محفوظ رکھا راوڑا این ہے کوئی راوڑا نہیں آقران پڑھنے ہیں جے اصحاب نکلن گئے تھے اوہ منن دے کابلنے ہیں جے آل نکلن گئے تھے پھر اوہ منن دے کابلنے ہیں کوئی راوڑا نہیں بیس بالکل صاف تساتہ ہے کہ وہ لوگ کون نے جنہیں بھی ہیں انہیں سامنے آج اندن اوہی منن دے کابلنے ہیں انہیں نوہی مننے ہیں انہیں نب مننے ہی ضروری ہیں کرنا کیے شیطان تو تحفظ خالق نہ عدل ہے کہ وہ سو بندے بنائے ہے عادل بنائے گا ایسے حادی جہے لوگ کونو شیطان تو محفوظ رکھن شیطان انہیں دے دشمن اوہ شیطان دے براہ راست دشمن جگہ گروپ ہدایت والا گروپ ہے اوہ شیطان دا انٹی گروپ ہے اللہ لکھ واری نہ کرے ہوتے آگا لگ جائیں کوئی بندہ کھے پائیا رڑیا جائے آگا لگ گئی پھر سانو باٹیاں لائے کے صدہ پٹرول پا ہم دے جانا چاہید ہے تو اوہ پٹرول لے آکے تیل لے آکے بندہ اس مکام تو سوٹا ہے جتے آگ لگی اے سارے بندے مسکرائے کیوں گے اے سا ہم آکت دی بھی جاتا ہوں جنہی میں کر رہا ہوں بندے آگ کھڑ گئے میں انہوں نے بھی ترہ دماغ ٹھیک ہے اوہ اتھے آگ لگی ہے تو اوہ اتھے تیل کھڑنا ہے اے دا مطلب ہے جتے آگ لگی ہوئے اُتھے آگ دے تلوں کا لشائے نہیں کھڑنا کیا بات ہے بندے دانا بندے تشریف فرما کیا بات ہے یعنی آگ دے چونکہ پسند کر دی ہے پٹرول لوں آگ پسند کر دی ہے تیل لوں انہوں کو جاں بیچے ہیں دے نہ پایا خدا دا نہیں تو بالدی دے تیل نہ پا اوہ بندی دے تیل دا مطلب کی ہے آگ گے جو آگ گے آگ دا تعلق ہے رب تے تیل نہ پٹرول نہ لہٰذا اوہ دے تلوں کھڑنی شائے نہیں کھڑنی کھڑنا کی ہے پانی کیونکہ پانی دا آگلہ تعلق نہیں اوہ دا بالکل مخالف ہے اے دا مطلب ہے آگ بجھانی ہوئے تے پانی کھڑی دا ہے بدبو مکانی ہوئے تو خوشبو کھڑی دی ہے چوٹا مکانا ہوئے تے سچا کھڑی دے پلید مکانا ہوئے تے کسے پاک رو گھڑی مقابلہ اللہ دے عدل دا تقاض ہے کہ شیطان دے مقابلے تے نمائندہ رحمان جنہ بنے اوہ کیسا بننا چاہی دے اوہ میرے مطرم اور پردی کے سامین میں اوہ دا طریقہ لبلے ہیں قرآن اچھو پڑتال کرنی ہے قرآن اچھو ضرب دی پڑتال تقسیم نہ کری دی تفریق دی پڑتال جمع نہ کری دی یہ پڑتال میں قرآن چھو لبلے اوہ دا میں ایک طریقہ لبلے پڑتا قرآن نجڑا ادھے بچو صاحب لہنے آن پہ شیطان کیش ہے وے جیتے شیطان دا پتا لگ گیا تے ادھے مخانف گروپ دا پتا ایک منٹ میں نہیں لگنا تے لگ جڑا شیطان دے اوہ صاحب میں قرآن چھو پڑن لگا اوہ صاحب ہے شیطان اور وہ بھی بچ قرآن دے بندے انہوں پریشان ہیں پیئے قرآن پاک ہے قرآن پاک تے شیطان دے اوہ صاحب بندے انہوں پریشان ہوئے انہوں پہنے بھی قرآن پاک ہے روزے نو چمی دے آجی تو میں چومنا پا ہے تے تھلے شیطان مہینے بھوڑے اس گل تو بھوڑے اس گل تو پریشان نہیں ہونا پیئے پاک جگہ تے شیطان کی دھوا گئے اس رہ ہو جند ہے بڑیاں بڑیاں پاک جگہ تے بڑے بڑے شیطان مل پئی اے قرآن ہے نبی کے قرب میں نبی کے قرب میں نبی کے مستقیب نبی کے باب راتے ہیں دشمنہ یا بی وہاں مہر ہے تو کیا ہے خدا کے کھانے بھی رات و منار کے کے ہیں اور کسا پڑھنے گی بڑے 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 انہیں پاڑ کوئی گال نہیں پڑھنے چاہیے در کے سنوائی ہے ویدر ہندے تو نہیں چوجہ حجنا یعنی اوصاف شیطان اگر قرآن چو مل جان تو پھر عدل دا تقاض ہے کہ ایدہ انٹی گروپ ویجنہ ہدایت دے آقرآن نے پہلا صفت شیطان دی سورہ مبارکہ مائدہ سترہ پارہ خالق دی آباز ہے یا ایوہ اللہزین آمنو اے وہ لوگو جو صاحبان ایمان ہو اللہ جو لوگو چاہیے دیگر لکیتی ہے ایمان آلہانا لکیتی ہے ویمانان اللہ موین اللہ خالق حرمائن یا ایوہ اللہزین آمنو اے وہ لوگو جو صاحبان ایمان ہو سوائے اس کے نہیں کہ یہ جو شراب ہے والمائسیرو اور یہ جو جوا ہے والانصابو اور یہ بتوں کے تھان ہے والازلامو اور یہ جو تیر پھینک پھینک کر تم فالے فالے نکالتے ہو اے عرب دا کوئی روازی اللہ ومنہ یہ جو سارے کام تم کرتے ہو نا ریجسون یہ سارے ریجس ہیں من عمل شیطانی اور یہی شیطان کے عمل ہیں شیطان کے عمل ہیں جو ریجس ہیں شیطان کے عمل ہیں جو ریجس ہیں شیطان کے جتنے عمل ہیں وہ ریجس ہیں اجے نہیں لپے ہادی کو اڑنے ہادی اوڑ گے جنہیں شیطان دے عمال دے مخالف ہونگے اور کلکھانے کرے شیطان وہ ہے جس کے عمال ریجس ہیں شیطان وہ ہے جس کے عمال ریجسہ ہیں انہیں این مولوی قرآن چوب بندے لپن جنہاں نو خالق فرمائے آن کوم اور ریجسہ اللہ دے عدل دا تکاو گے شیطان دا تعلق کی بلا ریجسنہ نے اور ایدہ انٹی گروپ ہدایت کرے گا جنہاں دے مطلق اے قرآن فرمائے انہاں یرید اللہ علیہ اضحیبا آن کوم اور ریجسہ آن کوم اور ریجسہ آن کوم تطہیرہ ریجس ان کے ہم نے قریب ہی نہیں آنے دیا قریب ہی نہیں آنے دیا ایدہ مطلب شیطان دا ہر عمل ریجس ہے اور ایدہ مخالف گروپ ہوئے جدے نزدیک ریجس آئی نہیں سکدا اے نہیں پہ دو ترہ واری تو ہوتا کہ میں چھو روزنہ ریجس کرنا پہے جدے جو کڑنا پہے ہو بندے ہو اور جنہاں دے قریب نہاوے ہو بندے ہو شیطان ریجس ہی ریجس ہے اور مد مقابل لوگ ریجس تو دور لیں تیر ریجس انہاں تو دور ہے جنہاں لوگاں ریجس دور ہے انہاں چیمام حسن بھی شامل لیں جنہاں کو ریجس دور ہے انہاں چیمام حسین بھی شامل لیں میں لمیہ بیسا نہیں کر دا جنہاں کو ریجس دور ہے انہاں چیمام حسن بھی شامل لیں جنہیں جو رجس دور ہیں انہیں جو جناب سیدہ بھی شامل ہیں جنہیں تو رجس دور ہیں مادی تک سارے شامل ہیں لیکن بندیاں آکھڑا ہیں کہ آگا یہ نا شیعہ فیر ہوتھائی چلو پھائی آس ہی ہوتھے نہیں ہوتھے جتہ تیرا دلیں ہوتھے ہی رہی نیا ٹھیک ہے اے باقی تیرا تیرا معصوم چھاڑ کھان چل مک گئی یہ غل مصطفیٰ دے متعلقی منجا پیدے نیرے رجس نہیں آئے چلو مک گئی گا کوئی گا نہیں شیطان دا مقابلہ کرنا نا اور ہاں دیئے برحق میرا نبی ہے اور پوری دنیا اگر تصریف کر جائے خدا دی قسم ساریاں پریشانیاں مذہب دیاں مکجان اگر سارے مذہب دیکھو ایک کائنات تے انسان تے ساری کائنات مسلمانہ دا مشتر کہنا جدا نا مصطفیٰ ہے یہ امام حسین لے سلام دیا کہ کوئی حاج چھڑے یا نہ چھڑے حضرت علی علیہ السلام دی بلائدہ کوئی قرار کرے نہ کرے مصطفیٰ تو بغیر مسلمان کی ناجدہ گزار ہے بولے اور شیطان دے مقابلے باستے مصطفیٰ اگر مرکزی حادی تسلیم کیتا جائے تو بندے اینہ ایمان جن کہ شیطان رجسے اور محمد ان قمر رجسے توجہ رکھنا یہ بندے نبی نوی مان جن تے سارے شیعہ اجن جی جی تو انو وقت بڑے ہیں گھوڑے علی نو مننا شیعہ دی نشان نہیں ہے علی علیہ السلام نو مننا شیعہ دی علامت نہیں محمد نو مننا شیعہ دی علامت ہے شیعہ بندہ علی دی وجہ تو نہیں بندہ اینان کر رہے ہیں شیعہ کوئی انسان حضرت علی دی وجہ تو نہیں بندہ شیعہ جدو ہوئے کوئی مصطفیٰ دی وجہ تو ہوئے اس واسطے بندہ ثابت ہی کوئی نہیں کر سکتا کہ کدھر نبی نے فرمایا ہوئے کہ جنہیں علیہ مولا نام مننے ہاں وہ دیتے میں نراز ہاں کوئی مول بھی ثابت کرے کدھر حضور نے فرمایا ہوئے جنہیں علیہ مولا نہیں مننے گا اوہ دنال میری نلائیے کدھر نبی نے فرمایا ہوئے جنہیں علیہ مولا نام مننے گا اوہ دنال میری جنگ ہے نہ اوہ دیتے نراز ہاں نہ انہوں جہنم میں سٹھا دیاں گا بلکل نہیں نبی نے فرمایا منو نامنو تو اڈی مرضی شرط نبی نہیں ہے علیہ علیہ گل نہیں نبی حضور نے گل میرے آلیے من کون تو مولا ہو فہادہ علیہ نمہ جس کا میں مولا ہوں آئے آئے گل میرے تو ساتھی سے پھاک دے اور فرمایا کبلا نہ نہ حضور تیری دی پہلے کوئی گل نہیں حضور نے فرمایا مرضی نار منو ساری دنیا انہوں من میں نہیں سکتی شرطیں جب نماز تو پہلے وضو شرطیں مال ہو گیا وہ جنہا وضو ہی نہیں کرتا اور نماز کرے میں پہلے گا جنہا محمد اللہ ایمان دا آلینوں کرے میں پہلے گا من کون تو آئے گل پہلے جس کا میں مولا ہوں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے یہ دا مطلب ہے علی مولا من دے ہی ہوئے جنہا پہلے حضور نے مولا من جائے اور یاد رکھنا ہے خدا دی قسم انکم و رجسہ شیطان رجسے اے اللہ دا عدل ہے کہ شیطان دا انٹی گروپ ہو ہوئے گا جنہا انکم و رجسہ ہوئے باقی ساڑھا گروپ پہ جہاں میں چھڑ رہے ہاں جان بجھ کے ذکر مصطفیٰ کر رہے ہاں اور دنیا من جائے کہ مصطفیٰ ہوئے شیطان رجسے تے نبی انکم و رجسے جنہا پہلے گروپ 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 ٹھیک ہے رجس نبی تو دور ہے قرآن دی قسم ہے شیعہ مذہب دے مرکز یقید آئے وے کے نبی دے نیڑے پلی دی آئی نہیں رجس نبی دے نیڑے آیا ہی نہیں اور بندے اکڑ گے مہنوی ہمیں سانگ پہا پاڑ دے عظیبی نبی نو پاک ہی مننے آ اور پایا جا سارا جان پاک من گیا ہوں تھا تے اپریشن واری روایت نو آگلا دیتی جا دی اللہ اللہ آباد رہو کیا دنیا تے بندے اس گلدے قائل نہیں کہ چار مرتبہ نبی دے اپریشن کر کے تے بچوں جبرین کوئی شاہ کر دیئے کڑیئے اپریشن اندہی عوضوں ہیں جدہ بچوں کوئی شاہ کرنی ہو اپریشن کا دے باستہ دبس دبس اپریشن کا دے باستہ کریدہ بچوں کوئی شاہ کرنی ہو وہ جن بچوں کوئی شاہ نگل دیئے وہ بھی کیسے کام دی ہوں دی جدی اپریشن کر کے بچوں کوئی شاہ کر دنے کیسے کام دی ہوں دی کوئی نام وہ ڈاکٹر ایک بڑی بہان دے ضرور نہیں کار دے نو موتمن کر نواز دے پانے کے ساتھ ہی بہان دے آن نگل گئی جے شکر ہے شکر ہے بلا مدنوں لدھے بلا مدنوں لدھے اور بچوں کوئی شاہ کر دیئے کڑی شاہ کر دیئے ٹھیک ہے وہ جنی کر دے نے وہ کیسے کام دوڑن دی نہ کسے کام دے ڈاکٹر صاحب کو پتا کر دوگت سامن چاہید ہے کوئی نہیں کوئی نہیں وہ کڑی دیتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہوں دی وہ شاہ کر دی دیتا ہے وہ اندر ٹھیک نہیں ہوں دی چار باری جے نبی دا اپریشن ہویا ہے یہ دا مطلب ہے جنی باری جبریل کوئی شاہ کر دی ہے وہ نبی بچوں کر دی ہے تو وہ ٹھیک نہیں سی ساڑے نزدیک جنی نا ٹھیک ہوئے نبی چھ آن دی ہی نہیں ان کو مر ری جسا ساری دنیا اپریشن دی قائل ہے قرآن دی قسم لوکان دے سکالر قائل نے ٹی وی تے انگلیش وج تقریرہ کرنوارے قائل نے لوگان تے انگریزی دا روب پانوارے چھوٹے سکالر قائل نے کہ نبی دا اپریشن ہویا ہے زخیم کتابہ لے کے اپنے آپنوں رائٹر آف اسلام منوانوارے اس اپریشن دے قائل نے کہ نبی دا جبریل اپریشن کیتا ہے اور تیرے سکالر بھی من گینے میرے بال بھی من جلت میں مذہر شر دیں گا اور تیرے عالمی سکالر من گین کہ نبی دا اپریشن ہویا ہے تو بچوں کوئی شائع کر دیئے سادے بال بھی نہیں من دے اپا آشیاں تھا بچہ ان پرہ کر کے آنکھ نبی دا اپریشن ہویا سی وہ آنکھے کہ قادے واسطے بچوں کوئی شائع کر دیئے شائع کیسی نکلے کفر کفر نباشد شیطان والا حصہ سی بچہ ساڑا نہ مولوی ہے نہ علام ہے نہ سکالر ہے نہ حافظ قرآن ہے نہ حافظ حدیث ہے اینا مجلسان دی برکت نال وہ تیرے مو دیکھے گا جا دفاع ہو جدے نیڑے پلی دی نہیں ہوں دی دے بیچ پلی دی کیسے آنکھا مولوی ہے انہیں نیڑے پلی دی یوں دی نہیں نبی دے مطلق میں زور دے رہے ہیں حضر طلی دے مطلق نہیں جی میں حضور دے مطلق زور دے رہے ہیں حضر طلی علیہ لگتے لوگ کا نیڑ چنگی لگتے وہ انہیں انہیں دی کر دے نہیں جدے تو آنے ہوں دی کر لیں نبی پاک دے نیڑے پلی دی نہیں آئی مانے جا نبی نبی پاک دے رنال تو بیبیاں چنگیاں نہیں آئے ہیں جنہیں مجلسان دورے برکتے کلمہ پڑھ دی ہیں لائلہ اللہ محمد پاک رسول اللہ حالانکہ کلمہ چھ پاک دے لفظ ہوں دا کوئی نہیں لا الہ الا اللہ اکبران دیا محمد پاک میں راضی رہی نا میں نے کوئی گھر نہیں یہ جی مسیقی بھی ٹھیک ہے جو محمد پاک منہ واہ جائے اوچھو کوئی گھر نہیں پوی راگ بھی آنہ دیا نے نبی رہوں کا پاک کہہ رہی 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 آنے میرے کنوں پوچھ لیں ضرور کہ یار اینی دیر ہوئی ہے سانو دلائل دینے اور دوستان دے زیر میں تسلیم کر دینے کہ کوئی پرید شاہ نبی دی اندر نہ ایسی دناجبریل کر دیئے منل کیوں نہیں دے اندر دوست جنہوں میں دوست کر رہے ہیں پتا جنہوں ہاں مہربانی کر رہا جب میں دوست یہاں کھڑا جے کیونکہ میں واضح حسنہ کر رہے ہیں ہاں نہیں میں مناظرہ نہیں پڑھ رہے ہیں میں تو ہوں تو ہوں کر رہا لوگوں دا ذہن تسلیم کر دا مجلسان چاہاں کے کہ نبی دی نے پریدی نہیں آئی اور کمانے ہوئے کہ اللہ نے کعبے نو پاک رکھوان واسطے ہیں دو نبییاں نو فرمایا سی وآہدنا علیہ ابراہیم واسمائیلہ انتہیر بیتیا لطائفینہ والآکفینہ ورکا سجود اے میرے دو نبیوں میرے گھر کو پاک رکھو کرو نہیں رکھو بیت نو پاک رکھوان دی ذمہ داری مغلوب تلائیے اور اہل بیت نو پاک رکھان دی ذمہ داری ذات نے اپڑے تلائی او تھے نبییاں نہیں آکھا او تھے فرمایا انہا میں جورید اللہ یہ اللہ کا ارادہ ہے یہ اللہ کا ارادہ ہے اے اوہدہ ارادہ جدا ارادہ تو تدھا نہیں علیہ علیہ السلام فرما دے میں نے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے اپنے رب کو پہچانا بندے ارادہ کچھ کرتے ہیں اور ہوتا کچھ ہے جب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے تو ماننا پڑتا ہے کوئی ہے جو ارادوں پہ قادر ہے اللہ دا اپنا ارادہ نہیں ٹوٹا انہیں ارادہ کیتا ہے میں تو اڑکڑو پریدی دور رکھڑی ہیں کہ دی کو دور رکھڑی ہیں جڑے بندے میری پنجابی پرانی پہ سنو دے ہو ساڑے چیک گل چلتی ہے آپ آیا جانتے ہیں میں نہیں ہوں اینے جوگا میں نہیں ہوں اینے جوگا پرانے پہتے ہیں سادھ لے رہے ہیں تو مرد روٹی کاٹ جانے تو پھر بندے ہاں گڑا ہے جدو اینے جوگا نہیں سہے اور جوگے دی میں کے لی انگریزی کراں جوگے دی کے لی اردو کراں سارے پڑے دیکھے پاس سمجھ گئنے پہ جوگا کنوں آدھا یہ نہیں حیثیت ہے جنہیں جوگا ہے یعنی جنہیں حیثیت ہے جنہیں طاقت رکھ دا ہے جنہیں قوت رکھ دا ہے جنہیں ملکہ رکھ دا ہے لفظ استعمال کرنا جوگا میں مجھے گا لگ دا ہے لفظ ٹھیک ہے کنے کو جوگا ہے تو کئی بندے مردی انہوں فیس دے رہنے لگے ہمیں ایک دیندہ ہوتا تو میں حالتا پڑا کر رہنے ہاں تھوڑے دیزو انہیں جوگا نہیں انہوں سے انتصار دیا آگئی انہیں جوگا کھانا کٹ جائے انہیں جوگا نہیں سائے تک کم کیوں شروع کیتا سی جوگا کم کوئی اوہ نہیں کرتا ہے جنہیں اوہ جوگا ہوئے کم اوہ نہیں کرتا ہے جنہیں اوہ جوگا ہوئے قرآن دی قسم کعب این اپاک ابراہیم اوہ نہیں رکھے ہے ابراہیم جنہیں جوگا سی اللہ نے پاک آل محمد نور نہ رکھے اللہ جنہیں جوگا اباد اشاد رہو اللہ ہی رہا تھا کیتا میں اہل بیت رہو پاک رکھنا رکھے آؤ سونے جنہیں جوگا ہے کنہیں جوگا ہے وہ کارجا کے ساب لڑنا کنہیں جوگا ہے اللہ کنہیں جوگا ہے جی ساب لگ جائے نا کنہیں جوگا ہے تو پھر وہ اللہ ہے ہی اوہ دا اندازہ ہی نہیں لگ دا کنہیں جوگا اینی دور اسے رکھی ہے پلی دی رکھی کیسے حضرت تیری نے گٹک ماری سی مندینو گٹک اوہ دے سرچو پار لنگ گئی محلو بھی پریشان ہوگئے کہ دیئے گٹک بھی پار لنگ گئے اوہ میں کہ جد گئی طاقت ہوگئے گی اے کنی کو طاقت محشاہ مردان شیر یلدان قوت پرور دیگا طاقت ہی ہوگئے گی جوگا زین چاہ رہے اللہ بھٹا ایٹ ہے اللہ نے حضرت آدم نے اکسی اپنے ملینو آخ نہ لڑنا قیامت نیڑے گی قیامت لڑے گی حضرت آدم اکھا نہ لڑو گی قیامت نیڑے گی حضرت آدم بھی اکسی نیڑے گی تین نبی پاک بھی آکھا ہے نیڑے گی قرآن ہونے ہی اندر نیڑے گی بندہ کلیاں بہت سوچے اے چھنگی نیڑے گی کیڑے بھیڑے دے شروع ہوئے ہیں نیڑے گی نیڑے گی نیڑے گی ہے نیڑے گی پتہ گل کی چیڑا بندہ سیکل تا کراچی جانتا ہے اوہ دے واسدہ کراچی نیڑے نہیں اے جیڑا تو جہاستے بہن جا سے دے واسدہ دے نیڑے ہیں نیڑے گی جیڑا تو جڑا پڑا رسک ہوگے گا ڈ آڑی کے چیڑا پڑیں ہیں نیڑے ہو جاگیا جگنیڑا پڑڑا ہوگے گا نا پڑیاں دے کام ہوندین ہے اے جیسا کھیورن نیڑے یہ جی میں اس کر رہا ہوں شیطان پلی دے اللہ دے ادل دے تکاز ہے کہ زیعدہ اینٹی گروپ وہ بنائے جنیاں پلی دے جنہ او پلی دے او نہ او پاک ہوئے پاک ہوئے اور میں طہارتے رسولتے گفت کو کر رہا آجے آلیا طہارتی گلنے کر رہا ہوئے کرانگا کرانگا ضرور لیکن رسولتی گفت کو کیوں کر رہا کہ رسولتے بندے منجن کنے پاک نے نبی اللہ ہمیں قیابت نیڑے ہوئے پرچنگی نیڑے ہوئے آدم بھی آکھ ہے نیڑے مصطفیٰ بھی آکھ ہے نیڑے اصل کر لے ہوئے کہ جنہیں آکھ ہے نیڑے او اکبر ہے ایڈے 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 نیڑے ایڈے ہوندہ ہے جی جڈا ہوئے نا او سا صاحب نیڑے کیڑی بہا میں سالتے ہیں بندے سارے میں نے تو پڑے دکھے ہو وڈا زمیدار ہوئے تو بندہ مجلی پٹھے لین جائے نا کہ او آدھا انہیں دہیاں موڑے روکو کو پٹھے کنے آدھا روکو پھر اینے دن دے روکو دے اینہ ہوندہ نا اینہ او کھو دے دل دکھے لائے ہوندہ ہے اے دا مطلب ہے بڈیاں دا روکو بھی بابا ہوندہ ہے جی بڈیاں بندیاں دا روکو بھی بابا ہوندہ ہے جی ساکھے کیامت نیڑے ہوئے او اے اکبر بندیاں دے دماغ پھٹ رہنے تساپ نہیں لگتا پہ کیامت کی دیکھو نیڑے ہوئے کیوں نے یہ ساپے لگتا اس اکبر نے اکھے نیڑے او دے صاحب نل نیڑے ہوئے او دے صاحب نل نیڑے ہوئے میرے ہاتھ جو قرآنی جس کیامتا خیانا نیڑے ہوئے تساپ نہیں پہ لگتا کیڈی کو نیڑے ہوئے او ساکھے آنکوم رجسا محمد میں پلی دی تیرے کو لو دور کیتی ہے او جی دے نیڑے دا صاحب نہیں لگتا او دے دور دا صاحب کیسے لگتا پلی دی نبی تو دور ہے نبی تو دور ہے جدو دا نبی ہے او دو تو دور ہے جدو تک نبی ہے او دو تک دور ہے نبی نہیں کہا ہوں دے بھی نبی ہوں دے صاحب نا او دو میں پلی دی دور ہے نبی یارہ سال دا تا ہوں پلی دی دور ہے نبی اکی سال دا تا ہوں پلی دی دور ہے چاریاں سال آباد ہوتے قیادیاں پلیدیاں دور ہو جاندیاں سوال اللہ چاریاں سال آباد بنا پلیدی جو گھر رہن دا ہی نہیں کیا آباد ہے آباد رہو بچ بنچ پلیدی دور ہے جوانی پلیدی دور ہے بڑا پچ پلیدی دور ہے اور سمجھ آئیے کہ میرے دوست مصطفیٰ نو انکم اور رجشہ کے انہی مندے اللہ دے عدل دی وجہ تو اور جار دنے کہ عدلِ الہیہے وے کہ نائب مریب دا انہوں بناندہ ہے جیڑا مریب جیسا ہوئے اور جار دنے جی رسول نو من گئے کہ بچ بن بھی پاک ہے جوانی بھی پاک ہے بڑا پا بھی پاک ہے اور دے عدل دا تکازہ ہے وسیعوں نو بنائے جیدہ بچ بن بھی پاک ہے آئے آئے شد کے جواب جیدہ جوانی بھی پاک آباد خدا نائب انہوں بنائے جیدہ بچپن بھی پاک ہوئے جیدہ بڑا پا بھی پاک ہوئے جیدہ جیدی جوانی بھی پاک ہوئے بندہ ترلہ لے کے آکھے نہ چوری صاحب کو میربانی کر چھڑو پینڈ دے سکول کوئی نہیں کوئی سکول تا پینڈ بنا دے وہ انہیں بنا دیں گا کرنےہ گا کرنے ہا اتاگر اتاگر کرنےverted وہ سکول پرایمری پینڈ لے وئے تو کتابہ آج کل مفت مل دیا نے پڑھے لکھے پنجاب دا خوابتے ہیں نا اچھا کتابہ میں مفت آگئی ہیں سکول بھی بن گیا وہ آن دے نے چوری بڑا کیت ہے مہربانی کر وہ آنکھے بالا نکلو بالا نکلو جی بالا ہمتے کلنے ہیں تو ماشتر دیا ہی کوئی نہیں چوری آنکھے کو اکل دیگل کرو سکول تو ساکھیں سی میں بنوا دیتے امارت تو ساکھیں سی میں بنا دیتی تو کتابہ تو ساکھیں سی میں بچھلے آکے رکھتے دیتی تو منڈینوں کے لو پڑھنے کرنا کتابہ کافی نہیں جاگ رہا ہو کمال ہے جنہیں جاگ رہا رہا ہے نا میری گل کتابہ جو پہنے نے اٹھے تھے منڈین کے لو آکے پڑھنے کرنا کافی نہیں کتابہ ہی کافی نہیں پہلی گل بندے ہندہ نے چوری کوئی نصاف دی گل کر ہوئے ہوئے پہلی گل بندے کرتے نے کوئی نصاف دی گل کر ایدہ مطلبے جنہ کتاب نو کافی آکھے ہو آ دیل ہو آئی نہیں یہاں بات ہے موڑا تو ہنو آبادو شاہد رکھیں سکول بنایا ہی نا میربانی جو کیتی ہے کتابہ ہمیں بڑھا ہی نہیں فرنیچر بھی پہ ہے کرسی بھی پہ یہ ہاتھ پھر ماشتر بھی کوئی کافتے تیری میربانی کو ماشتر کے رو لیا پہنچو آکے نا کتاب ہی کافی ہے اور کتابہ ٹھیک نا بسہرینے کتابہ اور پرن کرنو کتابہ خدا دی قسم بندے موڑے پہ میں چپکا رہے ہیں جنہاں پہنچو آکھے کافی نے اے کتابہ ہی ٹھیک نا اے کتابہ ہی کافی نے چلو بندے اُدھے ڈر تو خاموش ہو جان بندے اُدھے چھدھ رہا تو خاموش ہو جان بندے اُنوے اکھ کے خاموش ہو جان یہ نوڑ کی اکھڑ ہے یہ نوڑ کی اکھڑ ہے ایک گل ہے جنہاں پہنچو آکھے نہ کتابہ جو ہیڈ تھے اے کافی رہے ہیں موڑے پہ میں نہ آکھر پڑھا لو کہ لوگ اندھنے جوگری دماغ میں غراب ہو گئے لیا ٹیچر اے عدل دا تقاض ہے کتابہ آوے تو ٹیچر بھی آوے میں اللہ دا عدل پڑھ رہاں میں کہ خالقہ کیسا رسول کرتا ہی فرماہو اللہ زیباسا فِلُم مِّی نَ رَسُولَن مِنْهُم اے عدل محمد کتابہ والہ حکمہ اے تھے مولو بھی پانچ کٹھے ہو جانب پانچے تیر نماز پڑھانی ہوئے تیکل جنبان دنے کبلا آ پائے اوہ اندھا کبلا آ پائے اوہ اندھا کبلا آ پائے پانچی بندہ تو پانچی کبلا جی میں بکھے آئے مولو بھی بڑے بڑے کٹھے ہوئے شیادی صاحب کبلا آ پائے کیونکہ چھوٹے عالم دا اگے کھڑا ہو جانا عدل نہیں میں اللہ تے عدل دیگر کر رہا چاہنا عدل تے گھتو کر رہے ہیں اگر آج مک گئی تے ٹھیک ہے ورنہ پھر کل عدل تے کرا دے عدل کیے کہ آنے مگے کھڑا ہوئے عدل کیے آنے مگے کھڑا ہوئے عدل اے بے آنے مگے کھڑا ہوئے یہ سارے عالم نے تے بڑا آنے مگے کھڑا ہوئے ٹھیک ہے یہ سارے عالم برابر نے تے بھر سید اگے کھڑا ہوئے یہ علم برابر ہے نسبت برابر نہیں اذا مطلب کوئی میند ہے اگے کھلوندہ صدق جوہ امت مسلمہ مبارک باتی دی مستحق امت مسلمہ ہر دور دی امت کوئی نہ کوئی ٹیچر نصیب ہوئے جدو کتاب انجیل سی وہ بھی کافی نہیں سی جدو کتاب طورات سی وہ بھی کافی نہیں سی نال ٹیچر آئے نے سکول لگے نے بچے بیٹھے نے خدا دی قسم بچے بیٹھے نے ہویا کیے سارے ٹیچر جنہیں پچھے گزرے نے انہاں پہلے تھے کتاب پڑھائیے پھر سبک یاد کریا ہے جو چارہ ناشڑے ہیں بچے پھر نلائک دے نلائک سار بعد چار سار بعد پنجاس سار بعد ریزلٹ بکھیا تھے سارے فیل اللہ نے اتنی حکومت نے پچھے آ اے نہ دکی کر نہیں اوزہ کے عذاب کہلت ساری جماعتیں مار چھڑے اے جنہیں جاگ رہو اے جنہیں ٹیچر آئے نے انہاں سکولہ دے بھم مروا کے ٹرگن اے نہ دیا ماما بھی مار دے خدا دی قسم اے نہ دے پتر بھی مار دے پوریاں پوریاں قومہ ٹیچرہ نے بد دعا کر کے تباہ کی تھی انہیں کیسے ہدایت دے نیاں اے سانو وٹے مار دے نے کئی ٹیچر تے انہیں تاں گائنے اوہ ناکھیں میری جنانی بھی بچی مار دے میرا منڈا بھی بچی مار دے گھوڑ ہے خدا دی قسم شکر کرے با انسان مسلمان آجدہ جنہوں ٹیچر اور نصیب ہوئے ہیں تائف دیاں با دیاں جے لوگاں پتھر مارے جدو ساردہ خون نالائن چو نکلیا جبریل آکے آکھیا محمد مصطفیٰ اللہ پر آندہی آکھیں تے دمہ پہاڑا نو ملکے پوری جماعت گھرک کر دیاں فرمایا جا کم کر میں او نہیں ہائے 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 تیری عزت تو کارا انوارا فرمایا جا کھر جا کے میں او نہیں میں او نہیں جنہا غرق کر آکے جاؤں گا اے نہ سمجھنگے سمجھا کے جاؤں گا اے نہ دے مندے آنگے اے نہ دے مندے آنگے میں پیچھے اپنے مندے چھاڑ کے جاؤں گا ہائے 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 تیرے عدل تو صدقے آواز ہوں دیئے خالی نہیں چھڑنگا میں رحمت بڑھ کے ہدایت دے کے آنگا اللہ ان کو توفیق دے کے یہ سمجھ جائیں کہ میں کہاں مروا کے نہیں گئے مروا کے نہیں تباہ کروا کے نہیں عدل کر کے جنہاں عدلے تھے وہ بھی عدل سی انہوں نے مار دینا نہیں عدل سی انہوں نے مار دینا نہیں عدل سی سانوں پیدا ہویا نبی دی رحمت دا ساڑھے نا عدل اندازہ سی بھی کوئی نیسا خدا دی قسم کل بیان کرنگا کتنے بڑے محسن دا نارسول ہے فرمایا نام میرا اللہ یہ تھے صرف عدل نہیں یہ تھے میری رحمت بھی موجود ہے جنہاں عدل کرنا ہوئی میرے نہ کرنگا ہائے ہائے جنہاں عدل کرنا ہوئی میرے نہ کریں اگے میں رحمت تقزیم کرنگا خدا دی قسم جنہاں ٹیچر متمدیل کرتا ہے میک میں ہی پورٹ کرتا ہے سکور کھول جائے کتابہ آجاں میک میں ٹیچر بھی آجا ہے سال میرے لگ جائے تیچر دی ٹرانسور ہو جائے تی لوکی لگ پہنے دے نگلہ کرنا یار جہے منڈے توریس آنا ہے جہے منڈے ہے جہے منڈے کچھ نہ کچھ توریس آنا تی ماسٹر دی تبدیل ہو گیا جائے پھر اس جو دری کو لیا ہوں دنے پھرے ماسٹر بدل گیا جائے میک کرنا تو ہم دو جا کو ماسٹر لے ہو اینج کدھی ہو ہے پھر ماسٹر بدل گیا ہو پھر پینڈے چھے لیکشن ہو جائے ہو پھر نمہ ماسٹر کرنا لگو کیا بات ہے پڑھے لکھے دوستر شریف فرماؤ کدھی ٹیچر دی ٹرانسور تر بھی الیکشن ہوئے انپڑھ بندے بھی جان دنے خود کم کرنے والے جیڑا میک میں پوائٹ کر دے وہ میک میں ترانسور کر دے جیڑا ترانسور کر دے وہ عدل دے تحت وہ دی جگہ تے ہوئی ٹیچر پھیک دے جن وہ سارے مضمون ہوں دے اور جیڑے پہلا پڑھان دا سی ہائے ہائے آباد و شادرہو عدلِ الہیہ پڑھ رہے ہیں اللہ دے عدل دا تقاض ہے کہ ایک ماسٹر جگرافیہ بھی یہاں بھی پڑھا لے دیئنگیات بھی یہاں بھی پڑھا لے اور جنہیں مولوی سکولہ جنہیں لگئے ہیں انہوں نے بندہ کے انگریزی پڑھا ہو وہ آنگے ساٹھ جاڑا کام نہیں جے جیڑا مطلب ہے کچھ ماسٹر ہیں جنہیں سارے مضمون پڑھا رہے ہیں دے ہیں میں نے رب دے قرآن دے کا سمئی محمد اور ٹیچر نہیں ایک مضمون آودہ ہوئے دجھا مضمون نہ آودہ ہوئے جنہیں نبی نو سارے مضمون آودے نے جنہیں ممبر تیوی یعب ہوئے گا جنہیں محمد آودے عدلِ الہیہ گھر 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 گھ محمد مرے نہیں مصطفیٰ نو موت نہیں آئی محمد دیو تیرے پینڈ دا تیچر بدلے دے پینڈ جا لیکشن ممکن نہیں محمد دی ٹرانسفر ہو گئی ہے سکی فیدہ الیکشن دا مطلب کیا ٹرانسفر مدینہ دے بنے کیتی ہے جے ٹرانسفر مدینہ دے بنے کیتی ہے تے نوہ تیچر مدینہ دے بنے رکھن جے ٹرانسفر اس عادل نہ کیتی ہے تے اونوں پتہ ہے دے بر کا علم کاؤں رکھتا ہے تیرے عادل تو صدقے کئی بار یہی چھے سرا ہو جن دیا نجائز گل ماشتر بدل گیا ہے تے منڈے کھچر پہ اندے نے وہاں دے لاؤ جیون گھوڑے کدو ہون گھوڑے کدو ہون گھوڑے کدو میرے آتھے جو گڑا آنے آجے محمد دی ٹرانسفر چھے کنے دین باقی سر جیدو پوائنٹ منٹ ڈائلانو یامن کنزو مولا ہو فہادا محمد دی ٹرانسفر چھے سر جیدو پوائنٹ منٹ ڈائلانو یامن کنزو مولا علی مولاد حضوری آباد نوان ٹیچر آوے نوان ٹیچر بدلے نلائک بڑے رازی اندر ہے ہون گیا ہون گیا ہون گیا جنا ٹیچر دے جانتے آکھے ہون گیا او ننائکے لائک آپ پر سچ گفتگو کر دے ہم نے یار بنے گا کی یار بنے گا کی پھر لائک لائک نوان دے فکر نہ کر او کلن گے اور آئے گا اور آئے گا آئے گا آئے گا منتظر ہندے ہی لائک نے آئے گا ضرور آئے گا ضرور آئے گا تو جو رکھڑا آخری گل کر رہے ہیں جدن آئے نمہ آئے جانتے نلائک رازی نے آئے لائک رازی نے ٹھیک ہے آدھا تم دیئے بہلہنو پیڑی آنو آؤتر آنو نمہ آشتر آئے تو ساکے پوچھلا آچھا بھئی کنیا کانیاں آگے پڑی آنے آئے گا آئے گا آئے گا آؤترے بڑے آئے گا آئے گا آئے گا مطلب ہے نمہ آئے ہونڈ والے ٹیچر چھوٹ بول دے نلائک لے آئے 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 شادروں نمہ آئے ہونڈ بھائے آئے 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 سباناللہ نلائک نے سننا عزیز آنے گرامی قدر جنا جاندہ رازی اندے نلائک گیا ہونڈ پائیں سات دن پار ہون مینا پار ہونڈ خیر ہے کدو خیر ہے لہے بھائی آگے اے انداز میرا دیکھنا تو میں جاس رہے لے نمہ سر جی آگے نہیں نمہ سر جی آگے نہیں اے بھائی لائکانا کہ دجھے بھی آن دیتے ہیں آگے ہیں پر کمیں آگے ہی آگے ہی رہو رہی یا رہی جرول محمد نے من کون تو دم اولادا اعلان کیتا ہے سلمان نے ابو ذر دے گا جبا مہ پا کہا کہ آگے جی آگے جی آگے جی روحِ انا حباب روحِ انا حباب تو بیٹا نمہ دی محصد علی جی ہے مسلح حسین کا محصد علی جی ہے مسلح حسین کا چاگیرہ کبریہ تقسیم ہوئی کچھ اس طرح کعبہ علی کا ہے حرش مولاہ حسین سمال لہرہِ حیدری جبی میں امامت علی جل کی تیسیو کل کرانا پوچھ دیں نا مغلوی آپ آئیں آپ آئیں وہ بھی عدل ہے کہ آرے مگے کھلو گے آرے مگے کھلو گے چلو توڑی محبت ویہ کے کیا ہی دینا تھوڑا دن باقی پانچ بجے میں مہدے چھڑنے ہوں دی کچھ دوست ایسے نے جنہیں پانچ بجے بات تو ہم نے بچوکالت نہیں پہ جاندی یعنی پانچ بجے میرا چھڑنڈا ٹائم ہے اور میں کل بھی پریشان گیا کہ پانچ منٹ چھ منٹ دس منٹ اٹھے ہو جاند تے ویسے تے مہنوی کر دے تے نہیں مہرمت اٹھے وہ پانچ سالتے منٹ کٹی رکھتے رہے وہ تھوڑی محبت میں انہوں پڑھائی جاندی تو میں پڑھائی جانا تے پھر میں انہوں کل دس دوست پانچ بجے سالت پہ ہو سکتا ہے کچھ دوستانے اگر ٹائمیں گو دی تے سوڑی پانچ بجے دے پچھ مقابع کرو ہر صورت میں میں نہیں تھوڑی مہربانی ہے میں عرض کر رہا اللہ دا عدل پڑھ رہا عدل انہوں کلوز جان کے پہ کرنا اگر بتا دیا کل پھر عدل تے بڑھ رہا پہ گا اور میں یہ کئی موضوعات جڑے میں گفت کو کرنا چاہنا ڈسکس اور رہ جانے گے انہوں کلوز کر دینا چاہنا آجی کل پھر نبوت پیش کرنا عدل تا تقاضہ ہے کہ اگر عالم کھلو بے عدل تا تقاضہ ہے کہ اگر زیادہ بڑا عالم کھلو بے اچھا نماز پڑھائی شراز صاحب تسیہ آؤ میں مگر کھلو جانا اس واسطے تسیہ آلم بھی ہو سید بھی ہو شرازی صاحب کھلو تے ہونا ہو سکتا ہے کوئی ایسا آج ہے جہاں انہوں نے استاد ہوئے اے فرمان کہ میں پڑھانا لگا سا لیکن کبھلے تسیہ آج ہو اے دا مطلب بے عدل تا تقاضہ ہے کہ اگر بڑا عالم کھلوئے اگر بڑا عالم کھلوئے تسا منظر جو بکھو کیسے کماد ہو گیا آدم تو لے کے عیسیٰ تک عالم چھوٹے نہیں پر میراج اور اراد سارے پچھے سن سارے پچھے سن اور عدلِ الٰہیے کہ اگے حسنہ امدانہ میں یہ دا مطلب بے اس عادل نے اکھیا مگر کھلوو میں دساں کہ میرا عدل کیے اللہ دا عدل برداشت نہیں کردہ کہ آدم بھی محمد دے اگے ہوئے جاگرہ میں شیعہ مذہب پیش کر رہا اللہ دا عدل پسند نہیں کردہ کہ نجی اللہ صفی اللہ روح اللہ کلیم اللہ خلیل اللہ زبیح اللہ جتنا بڑا بھی کوئی ہے وہ پچھے رہے گا نماز دی امامت محمد کرے گا اور کی کریے اسی عدل دے پسے شیعہ ہوگئے ہائے ہائے اسی عدل دے پسے شیعہ ہوگئے اللہ دا عدل گوارہ نہیں کردہ اور جینا عادل محمد دی امامت کسے نبی کو رو نہیں کراندہ صحابی محمد دا امام کیسے عدل الہیہ عدل الہیہ اللہ دا عدل ہے اللہ دا عدل ہے عجیب ہی ایک عدل دے نارے آ رہے ہیں شیطان دی مولت مکین یہ شیطان نو یوم دین تک مولت نہیں وقت معلوم تک مولت ہے اور وقت معلوم کیے کلوز کر رہے ہیں عدل دی گفتگونو وقت معلوم کیے ایک موروین میں پوچھے ہا حضرت عیساج کر کے تھے ہوتے نے اوسف اگر چوتھے سمانتے میں ہوتے کی کردنے آئے ہون جی میں کہا تُسی کی تھے ہوتے ہو آئے آئے سمسیبتہ میں کہا ہون جی اے جی نہیں نہیں میں تھے محمد کراندہ جی میں کہا جب فضول تو مسیبتہ نہیں رہندہ اہے ہہے بندہ تو دو کنٹے گورنمنٹ دی تمبیج بندہ بیٹھا بیکھو بیٹھا بیکھو بیٹھا بیکھو بیٹھا بیکھو بیٹھا بیکھو بیٹھا بیکھو اونجی ہوئے دکھو تو خطرہ ہوندھا ہے ہوئے بندے تے اڈی آتے ہونجی نہیں بہندے عیسیٰ چوتھے اسمان تے ہونتا کونجی بہرین خدا دی قسم پسا دے اڈی آتے بندہ اونجی بیٹھا ہوئے لوگ اندھنے مشکوکے اوڈوں اور آم ہوندہ جدو دست ہے کہ پہجر میں اونجی نہیں بیٹھا میں کسے عزیز دا انتظار کر آئے 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 آباد شاد رہو کیا بات ہے خدا دی قسم نبیہ قضی سادہ پہلا بھی محمد ہے سادہ آخری بھی محمد ہے اوہ عیسیٰ اوج نہیں بیٹھے کسے نہ انتظار کر رہے ہیں میرے ہاتھ جو کھلا قرآن ہے عیسیٰ نو صرف اینہ کم میں ماتی تھلے اترے کہ میں مگر کھلو کے دسا پہلا بھی محمد ہے بس عزیزو اچھا شگر دو بھے کار بھائی تھا ہوگے تو ٹیچر سنا کل دے سکول لگ گیا آجا سکول لگ گیا آجا سکول لگ گیا لا لائک نو تو ماسٹر بھی تنگ گھنے بلان دے عدل دا تقاضی ہے کہ لا لائک نو ضرور بلان دے اور اگر نئے کسے نو بلان دے او دی نہ لائکی ہو سکتی ہے ٹیچر دی نہیں زہرہ دلال نجلہ کربلا سکول کھولے قدی بھی اتراز نہ کرنا کہ فلانا مدینے سی تنار کیوں نے گیا میں شیعہ دوستانوں عرض کر رہے ہیں درخواست کر رہے ہیں قدی بھی یہ بحث نہ کرنا کہ فلانا مدینے بچ موجود سی تظہرہ دلال تیا نال لائکی نکلیا تب بندے نال کیوں نہیں گیا کوئی تو انہوں اے ٹینشن لینڈی ضرورت نہیں خدا دی قسم جڑا انہیں جوگا نہیں سی اچھا میں ایک کل کرا ہونی آئی ہے قرآن سامنے میں لائک نہیں سایا ہونے میرے ذہن چاہیے اے فرماؤ میں سفر روز کرنا میرے میں کئی بندے بیٹھ جائیں انہیں اتھا جانا اتار دینا شاہنچوک جانا اتار دینا اگر کسے دن مرنان میری تیہ ہوئے مرنان میری پیہ ہوئے تو ہڈا کی خیال میں ہر بندے روز مجبہ لنگا کبلا کمان ہے اس کافلے پر چھ سہرہ دیا بیٹیاں موجود نے اس کافلے چھ شبیر دیا بیٹیاں موجود نے کمان ہے ہر کس ہو نا کس کے میں اس کافلے نہ مل جند بڑے چونی دالو بڑے آلالو انکمر ہجساد پیروکار لو شبیر نال لے کے تورے اور یاد رکھنا جینا زہرہ دے پتر نپسند سی انہوں امام نے خط لکھ کے بھی آکھیا آجا آجا تو کار نہ رہو میں کربلا پہنچ گیا کل میں دو محرم دے واقعہ تھے پڑے سن کوشش کی تھی حضرت حردی بابا جی آج میں معذرت نال آج دا واقعہ ایک سنا کے جاسنے لگا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا آج تین محرم ہیں بطول دے پتر نے خط لکھے ہے آپ نے ایک بچپند دوست لو کربلا پہنچ کے کربلا کوفے تو تھوڑا فاصل ہے کوفے میں چھے دوست سی دوست بچپندہ سی نائدہ حبیبے مظاہر دا بیٹا ہے آپ بھی صحابی ہے صحابی دا بیٹا ہے جڑا بندہ مجدے سچ آج جایا ہے اوہے باستے گل کر رہے ہیں اے چار سال دا حضرت امام حسین دی ظاہری عمر دے برابر سی عمر حبیب دی نبی پاک مظاہر چپا گزر دن چھوٹا سی حبیب چک کے سینے نال لیا تے صحابہ پوچھا یار سولت تو ہنوے مظاہر دا پتر چنگا لگ دے آواز ہوندہ اے پیودہ بھی حبیب ہے اے اپنے باپ دا بھی حبیب ہے اے میرا بھی حبیب ہے اے میرے حسین دا بھی حبیب ہے پوچھے آئے تو ہنو بچہ اے نہ پسند کیوں ہے نبی فرما دے میں رسال دیاں کھانا آپ بیکھے آئے ایک دن ایدہ ایک فیل صحابہ پوچھا کہڑا نبی فرما دے میں آپ بیکھے میرا حسین اگر گزی اے پچھے پچھے زی ہم حسین نے برابر ظاہری عمر اچ میں اپنے اٹھے